آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں دوسری گستاہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر کھا لیتے تھے حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں بڑھتی ہے نعوذ باللہ منزل یہ مرد غلامہ محمد قادیانی کا مختوب جو الفضل قادیان جو اُن کا اخبار ہے اُس کے باعث بروری اور انیس سو چوبیس کے اخبار میں یہ اُس کا مختوب خط چھپا تھا مرد غلامہ محمد قادیانی کا کیا اُس میں لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر کھا لیتے تھے حالانکہ اور آپ کے صحابہ بھی حالانکہ مشہور تھا سور کی چربی اس میں بڑھتی ہے شریعت کے اندر سور حرام ہے یا حلال ہے شریعت میں سور حرام ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نجسل این فرمایا یعنی یہ ایسی نبی پاک چیز ہے کبھی پاک ہی نہیں ہوگی اب جب قرآن کریم میں اس کو حرام فرمایا گیا اور نجسل این فرمایا گیا تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس پنیر کو کھاتے تھے جس کے اندر سور کی چربی استعمال ہوتی تھی صحابہ اکرام اس پنیر کو کیسے کھاتے تھے جس کے اندر سور کی چربی استعمال ہوتی تھی مرزا گلامہ مدکا دیانی یہ خالصتن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ذات پر جھوڑ بولا اور ان کی گستافی کی ہے اتنی کبھی حرکت یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در منصوب کر دی عام بندہ ایک مومن بندہ دیا ہے وہ سور نہیں کھاتا اور سور دیس چیز میں پڑا ہے اس کو استعمال نہیں کرتا آقا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یا کیسے کرتے ہوں گے موسیقی